ایک ایسا جانور جو پوری دنیا کو ایک لکمے میں کھا جائے گا ناظرین آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بتائی ہوئی کیسی نشانی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جسے سن کر ہم اپنی پوری ترقی کے باوجود بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے یہ نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو بتائی تھی اور اس نشانی کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت سے کلام کرتے ہوئے ہوا تھا اور یہ نشانی کیا ہے اور کس طریقے سے دنیا پر اثر انداز ہوگی اس کے بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عصد محمود ہے تو پیارے ساتھیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بڑے جلیل و قدر و مقرب پیغمبر تھے یہ تمام پیغمبروں میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ واحد پیغمبر ہیں کہ جن تک فرشتہ وحی لے کر نہیں آتا تھا بلکہ یہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے کلام کیا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک نام کلی ملابی جس کا مطلب ہے اللہ رب العزت سے کلام کرنے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روایات میں بہت بہادر اور جلدی غصہ آنے والا پیغمبر دکھایا جاتا ہے لیکن ان کی ایک کوئی سی خوبی تھی جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں یا بہت کم لوگوں کی اس پر نظر پڑی انہوں نے اس بارے میں غور بھی کیا ہوگا شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے میں بہت زیادہ انٹرسٹ شو کیا کرتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے بہت سارے سوال پوچھا کرتے تھے انہی سوالوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں حضرت خضر علیہ السلام تک پہنچایا اور ان کی سوالوں کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام بھی بور ہو گئے تھے اکتا گئے تھے اور ان پر غصہ کرنے لگے تھے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو رہے تھے تو انہوں نے پوچھا یا باریتالہ اس دنیا کی تمام مخلوقات یعنی انسان جن پرندے اور ہیوانات بھی شامل ہیں وہ آپ کے حکم کے اگر خلاف ہو جائیں اور آپ کے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کر دیں تو پھر کیا ہوگا اس پر اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ اے موسیٰ اگر پوری دنیا بھی میرے احکام پر عمل کرنے سے انکار کر دے تو مجھے کک بھی فرق نہیں پڑتا میں ان پر ایک ایسا جانور چھوڑوں گا جسے پوری دنیا کو وہ جانور ایک لکمے میں کھا جائے گا یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے یا اللہ وہ جانور اس وقت کہاں ہے اللہ رب العزت نے فرمایا وہ جانور میری بنائی ہوئی بہت سی چراغاہوں میں سے ایک چراغاہ میں چر رہا ہے ناظرین یہ حدیث کا مفہوم جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا یہ سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے کیا کوئی ایسا جانور بھی ہے جو اس اتنی بڑی دنیا کو اور اس کی تمام مخلوقات کو ایک ہی لکمے میں ہڑپ کر جائے اور پھر یہ سوچ کر کہ وہ چراغاہ کتنی ہوگی جس میں وہ جانور چر رہا ہوگا اور وہ جانور خود اس کا سائز کتنا بڑا ہوگا جو اس پوری دنیا کو ایک ہی لکمے میں کھا سکتا ہے بے شک یہ جانور اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا اور اللہ رب العزت تو پوری کائنات سے بے نیاز ہے اگر اللہ چاہے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا اور اللہ اس بات پر کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی میری نافرمانی کرتا ہے یا میری اطاعت کرتا ہے اطاعت کرنے والوں کے لیے جنت ہے اور نافرمانوں کے لیے جہنم ہے لیکن کسی کے لیے بھی انکار کرنے سے یا اطاعت سے رو گردانی کرنے سے اللہ رب العزت کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا نہ ہی اللہ رب العزت کی قبریاء یا خدای کام ہوتی ہے دوستو تنک فور امومنٹ کہ آپ جانتے ہیں زمین کس قدر بڑی اور وسیع ہے اور زمین ہمارے نظام شمسی میں سولر سسٹم میں پانچمہ بڑا سیارہ ہے جبکہ ہمارے پورے نظام شمسی سولر سسٹم کی حیثیت ہماری اپنی کہکشاؤں میں ایک رید کے ذرے کے برابر بھی جتنی نہیں ہے ہماری اس پوری کہکشان جتنی بڑی کہکشائیں بھی ناقابل بیان تعداد میں اس یونیورس کائنات میں موجود ہیں سائنسدانوں کے مطابق ہماری قابل مشاہدہ کائنات جسے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کائنات میں تقریباً دو کھرب سے زائد کہکشائیں موجود ہیں اور ہر ایک کہکشاں میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ تقریباً دس ہزار کھرب زمین جیسے ہمارے جہاں پر زمین جیسے سیارے موجود ہیں دس ہزار کھرب تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں زمین جیسے سیارے کس قدر بڑی تعداد میں ہوں گے اس پوری کائنات کے سامنے ہماری کیا ورد ہے اور وہ جانور کتنا بڑا ہوگا جو زمین جیسے بڑے سیارے کو ایک ہی لکمے میں کھا سکتا ہے اور ہم آپ کو ایک اور جانور کے بارے میں بتائیں گے جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ملتا ہے اور اس جانور کو اللہ رب العزت نے قرآن میں دعوت الارض کا نام دیا گیا ہے یعنی زمین کا جانور اور یہ جانور قرب قیامت میں ظاہر ہوگا جب قیامت آنے والی ہوگی اور یہ جانور نہایتی عجیب و غریب قسم کا جانور ہوگا اور اس کے اندر تمام جانوروں کی مشترکہ صفات پائی جائیں گی یعنی اس کی دم کسی اور جانور جیسی ہوگی موں کسی اور جانور جیسا ہوگا جسم کسی اور جانور جیسا ہوگا آنکھیں کسی اور جانور جیسی ہوں گی اور اس کا پورا جسم کسی نے کسی جانور سے مماسلت ضرور رکھتا ہوگا یہ جانور نہایت تیز رفتار ہوگا اور ان آبادیوں کا چکر کٹے گا جہاں پہ اللہ رب العزت کے نافرمان لوگ موجود ہوں گے اور ان آبادیوں کے چکر کاٹ کر یہ بھاگتا ہوا will disappear غائب ہو جائے گا اور بہت سارے لوگ اس جانور کا پیچھا کرنے کی کوشش کریں گے یہ جانور کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا اور جیسے یہ اچانک غائب ہوگا ظاہر ہوگا ویسے ہی غائب ہو جائے گا اس جانور کو بھی حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جانور جن جن آبادیوں کا چکر کاٹے گا وہاں پہ عذاب اور زلزلے نازل ہوں گے کیونکہ یہ جانور جس دور میں ظاہر ہوگا اس وقت زمین پر مومنین کی تعداد کم ہوگی اور زمین پر فاسق فاجر اور کفار اقوام کی اکثریت ہوگی زمین کا نظام اس دور میں تہو بالا ہو جائے گا اور لوگ کھلم کھلا فہاشی اور گناہ کے کاموں کے عادی ہو جائیں گے اللہ اکبر بات کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ اکبر کہنے کو محض ایک لفظ ہے لیکن اس کی حقیقت اس قدر بڑی ہے کہ اگر ہم اس کے بارے میں غور کرنا شروع کریں تو ہمارا دماغ جواب دے جائے گا لیکن اس لفظ کی عظمت اور اللہ رب العزت کی قبریائی بیان نہ ہو سکے اللہ رب العزت اپنے بارے میں قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جب میں کسی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں کن کہتا ہوں ہو جاتا ہے وہ یہ تمام کی تمام کائنات اللہ رب العزت کی ایک حکم یعنی کن کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے اور اس طرح جب اللہ رب العزت کائنات کو ختم کرنا چاہے گا تو اس میں وہ کن کہے گا اور یہ پوری کی پوری کائنات اپنے آپ میں سمٹ کے ختم ہو جائے گی کیسے اور کس انداز میں ہوگی میرا اللہ ہی بہتر جانتا ہے ناظرین ہم ہماری اس کائنات میں جس میں ہم رہتے ہیں یہ اس قدر بڑی ہے کہ ہم اس کی غصت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے اگر ہم روشنی کی سپیڈ سے بھی چلیں تو تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کے رفتار سے اگر چلتے ہوئے ہم اس کائنات کے چکر لگانے میں پتہ ہی ہمیں کتنا ٹائم لگے گا اٹ ویل ٹیک نائنٹی سکس بلین یورز چینوے بلین سال لگیں گے اگر ہم روشنی کی رفتار تین لاکھ فی سیکنڈ کے رفتار یعنی ہم اس پوری کائنات کے صرف ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک چینوے عرب سال لگ جائیں گے ہمیں یعنی ہم اس پوری کائنات جو اب تک دریافت ہوئی ہے اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے میں جانے میں ہمیں چینوے عرب سال لگ جائیں گے آپ خود اندازہ کر لیں باقی وہ کائنات جسے ہم یہ اب تک دیکھ نہیں سکے وہ جانے کتنی بڑی ہوگی اور یہ ہے میرے رب کی قبریائی اور اس کی عظمت کہ اس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ زمین و مقام اور یہ آسمان و زمین میرے ہاتھ کی مٹھی کے اندر ہے اور یعنی جب میں چاہوں ختم کر دوں اس لیے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اس پوری دنیا اور کائنات کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر ملی ہے کیونکہ اللہ اتنا عظیم ہے اور اتنا بڑا ہے نہ جانے اس جسی کتنی کائناتیں اللہ رب العزت بنا چکا ہے اور مٹا چکا ہے اس لیے ہم جیسے حقیر لوگ اگر اللہ رب العزت کے حکام کی پروائی نہیں کرتے تب بھی میرے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ایک بار صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اگر مسلمان گمراہ ہو جائیں جیسے کہ جہودی اور عیسائی ہوئے تو اللہ ان کے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے مسلمانوں کو زوال کا شکار کر دے گا اور انہیں انہیں کے ہاتھوں ہی ان کے آمال کی موت مارے گا اور کفار میں سے ایسے لوگوں کو پرموٹ کرے گا جو اللہ پر ایمان لانے اور اس کی اطاعت کرنے والے ہوں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کوئی غلطی ہوگا دست بستہ معذرت کا طلبگار ہوں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کا دل اور زندگی بدل دے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ